اسلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میلے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این ویورز کو ہماری میڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید تو دوستو پہلے بات کر لیتے ہیں کیپلائزیشن کی جو اس وقت تک تیس بلین ڈالر بھر چکی ہے یہ آج ہمارا تیسرا سیشن ہے جس میں ہمیں مارکٹ کے اندر سرمایہ کاری پھر سے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور انکریز اوور دا لاسٹ ٹیلپ آر بھی بھڑا ہے یعنی کہ جتنی بھی مشکلات ہی تھی وہ ٹیرالونہ کو سائیڈ پر لگا دینے کے بعد اب مارکٹ ہمیں یہ انڈیکیشن دے رہی ہے کہ مارکٹ میں مسلسل بہتری آ رہی ہے جتنا بھی فیر فیکٹر تھا دوستو وہ بھی ابھی ہمیں کافی حد تک کام ہوتا دکھائی دے رہا آبیسلی مارکٹ ابھی تھرٹی ٹو کے پر نہیں پہنچ سکی لیکن کئی کسی حد تک اس نے آج اپنی کچھ سپورٹ بنائی اور ریزسٹنس کا لیول جو مارکٹ جس چیز سے پہچانی جاتی ہے وہ آتی واپس دکھائی دی تو دوستو ہمارا آپ نے جو ویڈیو کا تھامنیل ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ اہم معلومات دینا چاہتا ہوں یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم مارکٹ کے جو فنڈامیٹل سٹرونگ وائنس ہیں ان کی کمپیریٹیولی بات آپ کو مزید معلومات مہیا کریں دوستو اس وقت ہر چاروں سو آپ کو صرف ایک ہی بات سننے کو مل رہی ہے کہ ٹیرہ لونہ کی واپسی ہو چکی ہے تو کسی بھی بات کو مارکٹ میں گھما دینا اور سننا اور سنتے رہنا اور پھر اس کو آگے بینہ سوچے سمجھے فارورٹ کر دینا یہ عام سی بات بن چکی ہے حقیقت یہ ہے کہ بائنس کے سی ای او نے اس وقت جو ٹویٹ جاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ بائنس کے اوپر اس وقت جو باپسی ہوئی ہے اس وقت ٹیرہ لونہ کی وہ صرف اور صرف خاص کر کے اس کے ٹویٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس وقت ٹیرہ لونہ کو لے کر مارکٹ میں سٹرک ہیں وہ اسے سیل کریں اور اس میں سے نکلنے آلی بات کریں اور کیونکہ ٹرانسفر کا تو کفی مسئلہ چال رہا ہے کیونکہ اوکی ایکس جیسی ایکسچینج نے بھی فلحال اس کے ڈپوزٹ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے کافی دیر سے اوکی ایکس پہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ڈپوزٹ ہے وہ فلحال ٹیمپریری انہوں نے سسپینڈ کیا ہوا ہے اور ورڈ ایک ہی یوز ہو رہا ہے کیا سسپینڈ لیکن یہاں پر بات کی جا رہی ہے ٹریڈ کی جبکہ سی ای او کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام ناظرین جو فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ کسی بھی صورت اب اس میں ٹریڈ مت کریں یعنی کہ بائناس پہ ہمیں ٹیرہ لونہ کا اوپن ہونا اس خوشی کا باعث بنا رہا ہے کہ ہم اب اس میں ٹریڈ کریں گے تو دوستو اب یہ وہ ٹیرہ لونہ نہیں ہے جسے سمجھ کر آپ اب پرانا سمجھ لیں کہ ٹیرہ لونہ سمجھ کر آپ اس میں ٹریڈ کر رہے ہیں تو آپ بڑی زبردست گلتی کر رہے ہیں دوسری چیز جو آپ نے اس وقت تھامنیل پہ پڑی ہوگی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یعنی کہ جو سکرین کے فرنٹ پہ کہ اور کون سا کوئن ڈی لسٹ ہونے جا رہا ہے تو دوستو اس کی نیوز میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ بائناس نے ابھی کچھ تیر پہلے کروس مارجن اور آئیسولیٹڈ مارجن کے طور پہ اس وقت اے ان سی اور ایم آئی آر کوئن کو بھی ڈی لسٹ کر دیا ہے یعنی کہ وہ آپ کو اس وقت پیئرز کی شکل میں دکھائی دیں گے آپ ان میں ٹریڈ کر سکتے ہیں کون سی سپورٹ ٹریڈ لیکن فیوچر ٹریڈ نہیں لیکن اب سپورٹ ٹریڈ کرنے کا بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت ان دونوں کوئن کی یعنی کہ اے ان سی کی بھی اور ایم آئی آر کی مسلسل جو پوزیشن ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے تو ذہن میں رکھئے گا اور کونسے کوئن ہے اس مارکٹ میں جو اس وقت ٹیرالونہ کی بلوکچین سے جا کے اٹیچ ہوتے ہیں ان میں آپ نے ٹریڈ نہیں لینی وہ بھی میں آگے چل کر کے آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ان کی صورتحال بھی بہت جلدی پتلی ہونے والی ہے تو ابھی وہ وقت ہوگا اگر آپ اس میں سے نکل آتے ہیں تو آپ کو کل کو فائدہ ہوگا then otherwise میری آپ کو ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپنے طور پہ بھی ان کے اوپر ابھی کام کرنا شروع کر دیں تو دوستو جو ٹویٹ کا حصہ ہے ایک نیوز لونہ کی وہ یہ ہے کہ لونہ and UST trading is resumed for those people who are struck in the market nothing else یہ میری اپنی community سے اور ان دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہے جو ہمارے چینل پر آتے ہیں سٹے کرتے ہیں اور وزٹ کر کے چلے جاتے ہیں ان کے لیے بھی کہ اس کے اوپر رسک نہ لیں اس وقت مارکٹ میں کام کرنے کے لیے ہزاروں کوئن مجود ہیں اور fundamental میں سے کئی ایسے کوئن اچھا بھیو کرنے لگ گئے ہیں لہٰذا یہاں پر اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں اور باقی جو کون سے کوئن ہیں ان کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں تو دوستو بی ٹی سی کی پرائز میں ہمیں صبح سے لے کے اب تک کوئی کمی نہیں دکھائی دے رہی سات سو ڈالر کا ہائی لگا کر بی ٹی سی ایک مرتبہ پھر سے اسی پرائز پر آ گیا ہے یعنی کہ تھرٹی تھاؤزن ٹو فور تھری پر جس پہ ہم نے صبح اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی اور دو سو ڈائیسوں کی کمی زیادتی ابھی دیکھنے کو مل رہی ہے ایکزیکٹلی ایتھیریم کی بھی دوستو بھائی صورتحال ہے اور ٹیتھر کو یہاں پہ ہم نے کیونکہ ایڈ کر رکھا ہے ٹیتھر کی پوزیشن اور بہتر ہوئی ہے دوستو پوائنٹ نائنٹی نائن سیونٹی نائن سے اب یہ پوائنٹ نائنٹی نائن ایٹی سیونٹ پہ آ چکا ہے جبکہ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اس میں بہت کمی واقعہ ہے اور تھرٹین پوائنٹس کی یہ جو کمی ہے یہ جلد از جلد پوری ہونی چاہیے کیونکہ ٹیتھر کو اس مارکٹ میں خطرہ لاحق ہوا تھا ادروائز اس وقت ایک بڑی کمیونٹی کو اس کے بارے میں احساس ہی نہیں ہے آ رہی تھی کریشز کی جو یو ایس ٹی کے اوپر وہ جو قیامت تھی وہ گر پڑی لہٰذا سب الٹا ہو گیا اب بڑھتے ہیں بی این بی کی جانے دوستو تو بی این بی کو صبح سے کمپیر کریں تو یہ اس وقت تک کا پندرہ ڈالر کا ہائی لگا کر نیچے آ چکا ہے یعنی کہ ہم نے آج کی ویڈیو میں جو صبح آپ سے شیئر کی تھی اس میں چار کوئن آپ کو ریکمینڈ کیے تھے بی این بی بی سی ایچ یونی سویب پینکیک سویب انڈ جو میں نے انٹینسیو لی آپ کو جو میں نے کوئن شیئر کیا تھا وہ تھا جی ایم ٹی تو چاروں کوئن نے کتنی آپ کو ٹریڈ دی ان میں سے پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بی این بی کی پندرہ ڈالر تک رہی اب بات کرتے ہیں سولانہ کی دوستو جس کا فیر فیکٹر جوڑا جا رہا تھا ٹیریکٹلی ٹیرالونا کے ساتھ لہٰذا اس کے اندر بھی ہمیں صبح سے اب تک دو ڈالر کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایویکس نے تین ڈالر کا اضافہ کیا تھا اپنے پرائزز میں اور اب اس میں ایک ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور دوستو جتنے بھی اس وقت کوئن ہیں ان میں سے میم کوئن کا تو خیر ابھی کافی برا حال ہے اور ٹیریکس جلدی سے ریکور کر رہا ہے ہر مارکٹ میں اب دوستو آگے بڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو سکے کون سا کوئن اس مارکٹ میں ہمیں ٹریڈ دے رہا تھا اب اس میں ایڈ کرتے ہیں دوستو نیر کی تو نیر میں ہمیں اس وقت اسی سنٹ کی کمیاتی دکھائی دے رہی ہیں اور میں اب آپ کو مارکٹ کی ٹائمنگ کے بارے میں بتا دوں کہ مارکٹ اب ورک کب کر رہی ہے دوستو مارکٹ کی جو ٹائمنگ آج کل کی جو نئی ٹائمنگ ورکنگ کی آئی ہے وہ پاکستان کے صبح ساتھ بجے مارکٹ میں بڑی تیزی دیکھی جا رہی ہے پچھلے تین سیشن سے اس ٹائم پہ آپ کو اگر ٹریڈ لینی ہوگی تو آپ کو ایکٹیو ہونا ہوگا اور اگر آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں تو آپ کمپیریٹیو لی ٹائم کو اس میں سے مائنس کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دوستو بی سی ایچ کی پرائز کی طرف تو صبح سے اس کا کمپیریزن کریں تو اس میں پانچ ڈالور کا اضافہ ہوا تھا اور ابھی اسی حساب سے کمی ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں یونی سویپ کی تو یونی پائی پوائنٹ فیفٹین تھا ابھی بھی 5.15 ہے کیونکہ مارکٹ اس کے بعد سٹرک ہو گئی آفٹر دیٹ اس وقت ساری مارکٹ دوستو سٹرک دکھائی دے رہی اب جس چار اور کوئن میں دوستو آپ نے ٹریڈ نہیں کرنی اس میں سب سے پہلے ہے ایکس ایم آر یہ بھی ٹیرالونہ کی جو کہ ہے بلوکچین سے ریلیٹڈ ہے اس کے بعد ہے اے ایکس ایس ایکسی انفینٹی ایس ال پی اس کوئن سے کوشش کریں کہ ابھی آپ دور رہیں اور لاسٹ میں جس کوئن میں آپ نے انٹری نہیں لینی وہ ہے ای این ایس تو دوستو اے پی کوئن کیاں پر بات کر لیتے ہیں جو ہمیں سپربلی بیہیو دے رہا تھا 9.92 کا وقتی طور پر اس میں کمی ہوئی ہے اور دوستو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو اس سے بھی زیادہ کام کی بات ہے کام کی بات تو خیر سارے کونٹنٹ ہی ہوتا ہے آپ کے لیے کہ اس مارکٹ میں اگر آپ واقعی اپنا لاس پورا کرنا چاہتے ہیں میری تمام اپنی کمیونٹی سے گزارش ہے کہ میں آپ سے کچھ کوئن شیئر کروں گا ان کے پیچھے بڑھ جائیں ٹھیک ہے ان میں شورٹ انٹرییاں لیں اور اس میں سے اچھی اننگ کریں اس میں ٹوپ آف دا لسٹ ہے سب سے پہلے ہے ان دوستو کے لیے جن کے پاس فکر جسٹ ٹو ففٹی یا تھری ہنڈر ڈالر بھی رہ گئے ہیں تو دوستو آپ بی این بی میں شورٹ انٹری لیتے رہیں اس کے بعد بی سی ایچ میں شورٹ انٹری لے کر اپنا لاس پورا کریں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی رینج کم ہے تو اس کے بعد ہے یونی سویپ اے پی کوئن یہ جو میں نے آپ کے سامنے کھول رکھا ہے اے پی ای یہ بھی آپ کو بڑی اچھی ٹریڈ دے گا اور اس میں ایک اور کوئن ایڈ کر لیں وہ ہوگا دوستو ویوز ویوز بھی اس مارکٹ میں آپ کے لیے اچھا رہ سکتا ہے اور ویوز کی طرح کا ہی بیہیو کرنے والا کوئن رونی رونی کو بھی گنور مت کیجے گا یہ آپ کو اچھی خاصی اس مارکٹ میں ٹریڈ دے سکتے ہیں آفٹر دائر دوستو اگر لانگ ٹم کی بائنگ کرنی ہوئی آپ نے تو اس کے اوپر ہم سیپررڈی آپ سے ویڈیو شیئر کریں گے اب بات کرتے ہیں زی کیش کی تو دوستو زی کیش تیزی سے ریکور کرتے ہوئے یعنی کہ امیزنگلی کوئی یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زی کیش نے آج سولہ ڈالر کا ہائی لگا دیا ہے یہ دے سکتے ہیں آپ یعنی کہ یہ ایٹی پہ جا چکا تھا اس وقت نائنٹی سکس پہ آ چکا ہے تو اسی طرح ہی دوستو آپ اپنا لوس ریکور کر سکتے ہیں اگر آپ بلفرد مارکٹ میں جو ریسنٹی بوچال گزرا ہے اسی کو لے کر سر پکڑ کے بیٹھے رہیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ ریکور کر سکیں گے مسلسل اب آگے بڑھتے ہیں دوستو تو کوئی بھی ابھی کوئن نہیں ہے ابھی آپ کے پاس بہت چانسز موجود ہیں مارکٹ میں انٹری لے کر کے ارننگ کرنے کے یہ دیکھیں جس کوئن کا میں نے ذکر کیا تھا رونی وہ ابھی 3.26 پہ ہے ابھی آپ کو دیکھتے دیکھتے وہ 3.30 پہ آ چکا ہے تو یہ آپ کو لازم ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے ایک طرف اگر ہم یہ دیکھتے رہیں گے لونہ ہمیں لے ڈوبا تو دوسری طرف ہمیں مارکٹ بچا نہیں پائے گی ہاں یہ ضرور ہے ایک آپ کو میں آلامنگ سیچویشن میں ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ مارکٹ اگر 30.000 کا گھر توڑتی ہے یعنی کہ نیچے آ جاتی ہے گریش کر جاتی ہے تو آپ نے اپنی ٹریڈ کینسل کر دینے کسی بھی صورت ٹریڈ نہیں رکھنی آفٹر دیکھ دوستو ایک لمبا سلسلہ ہے ڈاؤن فال کا اس میں انٹری کے بہت سے کوئن مجود ہیں جن کے اوپر میں آپ کو سیپریٹ ویڈیو انشاءاللہ بنا کر کے دوں گا اور اس میں آپ اپنا لوس مرا کر سکتے ہیں اس وقت ڈیو ریسٹلی لانچ ہونے والا کوئن بائن آس پہ اور کیڑی اے مینہ سبھی اس وقت ہماری بائنگ رینج میں آ چکے ہیں اگر ہم اسے سمجھے تو اور جی ایل ایم آر بھی اس وقت 1.30 سیٹ پہ مجود ہے تو دوستو کیسے اس میں انٹری بنتی ہے اور کیا ہوگی نیکس ٹریڈ وار کی صورتحال چلتے ہیں اس کو جاننے کے لیے بیٹی سی اور ایل ایل ایم کے ایل ایل چارٹ کی طرف یہاں پر بات کر لیتے ہیں ہم بیٹکوائن کے لویس پرائز کی تو وہ رہے 28,000 اور مارکٹ میں دوستو بھی تک جو فیر فیکٹر ہے وہ کم نہیں ہو سکا ایون کے جو میں نے آپ سے ہماری تپہر کی ویڈیو میں ڈسکشن کی تھی کہ مارکٹ دوبارہ سے 26,000 کا لو بھی لگا سکتی ہے تو ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ 2000 کا لو تو ہیر ہمارے سر پہ ہر وقت کھڑا رہے گا جب تک اس کی ریزسٹنس ہمیں مضبوط زون میں جاتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی اب بات کرتے ہیں اس وقت تک مارکٹ دوستو پھر سے 400 ڈالور کم ہو چکی ہے جو ایک اچھا سائن نہیں رہتا مارکٹ کے اعتبار کو لے کر کیونکہ ابھی مارکٹ ری بیلڈ ہو رہی ہے تو ری بیلڈ میں کچھ بھی ایسا کرنا مارکٹ کا اپنا بھی ہے دوسرے فرنڈامنٹل سٹرونگ کوئن کے لیے بہت ہی خطرناک ہے اچھی چیز یہ ہے دوستو وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ اب دو دو تین تین سپورٹ بن رہی ہیں مارکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے پانچ دنوں میں ایک دن ایسا نہیں تھا کہ کینڈل چارٹ پہ ہمیں گرین کلر کی کئی سپورٹ دکھائی دیتی ہو تو ویچ اس گوڈ سائن اور فور آر کی کینڈل چارٹ کی طرف چلتے ہیں دوستو یہاں سے ہمیں بہت ہی اچھا آئیڈیا مل جائے گا کہ ہمیں کہاں تک مارکٹ لے کے جا سکتی ہے تو ڈیئر ویوبرز یہ آخری دو گھنٹے کا چارٹ پلیز آپ یہاں سے ملائدہ فرمائیں آخری سپورٹ پہلے بن رہی تھی اچھا آٹھ سو کی ہے پھر یہاں پر لاسٹ سپورٹ بنی ہے ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن کی اس کا مطلب تو دوستو یہ ہوا کہ مارکٹ اٹھائیس ہزار کا لو ابھی بھی لگا سکتی ہے تو اس کی سپورٹ ہوگی ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن ابھی دوستو ٹریڈ کا وہ سمجھ لے کے ٹیسٹ آپ کو نہیں آ سکتا جو ہم آج سے تقریباً سات آٹھ دن پہلے لے رہے تھے تو یہاں پر ابھی مارکٹ بڑی فکر و فاکے کے اندر انٹر ہو چکی ہے اس وقت سبی کا ذہن مارکٹ میں تازہ نقصان کی وجہ سے کچھ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو پا رہا اب بڑھتے ہیں آگے کہ اب کس کوئن میں دوستو انٹری لی جائے تو وہ تو خیر میں آپ کو سٹارڈ میں ہی بتا چکا ہوں کہ نیور اگنور بی این بی بی سی ایچ انڈر بیلیو کوئنز یونی سویب اس بیسٹ فور یو اور یونی سویب کو فیلال آپ اگنور کریں گے تو اپنی جو ارننگ کو ہے وہ ڈسٹرپ کریں گے اور لاسٹ ون جو نیٹیو سوپربلی بیہیو کر رہا ہے سٹیپن کا کوئن جی ایم ٹی جی ایم ٹی کو دوستو آپ نے ایک سپورٹ رزیسٹس میں آپ سے اس کی شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے 1.20 یا آپ کی فرسٹ انٹری اس وقت کی مارکٹ کے مطابق بگر ہو جاتی ہے تو 1.30 اور 1.35 کی آپ کی فرسٹ انٹری ہو جائے تو جو سیکنڈ انٹری اپنے لیے رکھئے گا وہ 1.10 کی رکھ لیجے گا دو انٹری کر کے جی ایم ٹی آپ کو اس مارکٹ میں بھی اچھی ٹریٹ دے سکتا ہے سو اٹھائیس ہزار کا لوگ دوستو مارکٹ میں ہمارے سامنے کڑا ہے اور اس وقت پھر سے مارکٹ کریش کر رہی ہے سلائٹلی اب کیونکہ صبح ہے سیچڈے کا دن تو اب تو ایسی کوئی بھی ڈیٹا وغیرہ ایڈ نہیں ہونے آج جو ڈیٹا امریکہ کی طرف سے محصول ہوئے وہ اتنی کوئی تبدیلی مارکٹ میں لے کر نہیں آسکے وہ بہت ایکولی رہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کے مارکٹ میں ایک چھوٹا سا بلکل مائنر سا ڈاؤن ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ وہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے جو دوستو جو مارکٹ کا پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے تو یہ ڈاؤن ٹرینڈ کہیں بڑا نہ ہو جائے تو ہمیں ابھی بھی اپنے ذہن میں ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن دوستو کے مارکٹ اگر اکتیس ہزار پانچ سو مطبسٹی ون تھاؤزن فائیو انڈر پے ٹو اور بھی جو کہہ رزسٹ کر جاتی ہے تو مارکٹ لازم ٹھرٹی ٹو جو ٹھرٹی ٹو کے جو ہے اس کو کروس کرے گی اور ہمیں مارکٹ کے جتنے بھی فنڈامنٹل کوئن دیکھنے کو مل رہے ہیں ان میں سو پبلی بیہیو دیکھنے کو اور پھر وہ انٹری کا ٹائم نہیں ہوگا کیونکہ اگر ابھی آپ انٹری کرنا چاہتے ہیں تو مارکٹ کو دو لیول میں آپ نے دیکھنا ہے ایک وہ کروس نہ کرے لوئر لیول کون سا تیس ادار کا اور ایک وہ آپ کے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے اور وہ لیول ہوگا تیس ادار نو سو کا اب سٹرونگر زون دوستو تو اس کی تھرٹی تھاؤزن ہی ہے لازم یہ مارکٹ تھرٹی تھاؤزن سے پلس رہے تو ہی اچھا سائن ہے اب بڑھتے ہیں ایتریم کے کینل چارٹ کی طرف جہاں پر ہم لوئر لیول کی بات کریں گے سب سے پہلے ایتریم کی جو بہت امپروف ہوا ہے یعنی کہ پہلے یعنی دو سیشن پہلے ایتریم سیونٹین ہنڈرڈ پہ پہ پہنچ چکا تھا پھر وہ ایٹین پہ آیا بھی مضبوط نہیں ہو پا رہا یہاں پر اگر کینڈل کی بات کرتے ہیں دوستو تو بی ٹی سی سے منفرد اس کی کوئی کینڈل ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی اور نائنٹین ہنڈرڈ کا یہ لو لگا سکتا ہے ہمیں دوستو ایک قویسچن موصول ہوا تھا ایڈوین کی جانب سے کہ سب سے زیادہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے فیلال ان دنوں میں کہ ایتریم میں ہمیں بائنگ کر لینی چاہیے لونگ ٹرم کے لیے تو دوستو لونگ ٹرم کا جو منظر تھا منظر نامہ تھا وہ آپ میس کر چکے ہیں لونگ ٹرم میں اگر آپ نے انٹری لینی تھی تو وہ تھی سیونٹین ہنڈرڈ ڈالر کی سیونٹین فیفٹی کی سیونٹین ایٹی کی اگر آپ اس میں انٹری کر لیتے تو لہٰذا اب یہ چل پڑا ہے تو اگر نیکسٹ ٹریش آتا ہے تو آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ ابھی بھی دو ہزار ڈالر میں ایتریم کو لے کر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر دل بڑا رکھئے گا کیونکہ پانسو یہ پلس اگر لگا سکتا ہے تو پانسو کا مائنس کا بھی ہنسلہ رکھیں اگر یہ ہنسلہ آپ کے پاس ہے تو آپ کے لیے یہ بھی ٹائم کوئی برا ٹائم نہیں ہے ایتریم میں انٹری لینے کے لیے اب بڑھتے ہیں دوستو فورت آر کی کینڈل چارٹ کی طرف تو یہاں پر ہم اس کے ریزسٹنس لیول کو ڈسکس کر لیتے ہیں اگزیکلی نائنٹین ہنڈر تک یہ ڈاؤن جا سکتا ہے مطلب قریب ڈیر سو ڈالر ون ففٹی ڈالر اس میں کریش ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے سٹرونگر زون میں آپ کو بتا چکا ہوں کریش کی نویت بھی بتا چکا ہوں اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو بیسٹ وے ہوگا وہ ہوگا اکیس سو پلس ٹوئنٹی وان ہنڈر پلس پہ ایتھریم کی مارکٹ اگر رہتی ہے تو دوستو یہ کسی بھی وقت دیسو کا ٹوئنٹی تری ہنڈر کا ہائی لگا سکتا ہے ہاں البتہ ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ اس میں شورٹ انٹری لے کر کہ اننگ کرنا چاہتے ہیں اس مارکٹ میں بھی تو پھر آپ اس میں انٹری لی جگہ ٹوئنٹی پہ جیسے ہی ٹوئنٹی اور یہ انٹری کیسے ہونی چاہیے پلیز اسے فالوگا لی جگہ یہ انٹری ایسے ہو کہ آپ اتنے ایکٹیو ہوں کہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہو مارکٹ کا کینڈل چارٹ آپ نے اوپن کر کے رکھا ہو اور آپ اس میں اننگ کر کے نکل سکتے ہیں ہوفولی دوستو اس کرنٹ سچویشن میں آپ ذرا رسک سے تھوڑا پریز کریں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے سرمایہ کی اس وقت بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے اور کل انشاءاللہ میں آپ سے ہر صورت فنڈامینٹل سٹرونگ کوائنٹ اور انٹر ویلیو کوائنٹ کے اوپر ضرور ویڈیو شیئر کروں گا جو آپ تک کے لیے سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہمارے لیے کانٹنٹ ہے اجازت چاہتا ہوں